اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کا باون باہی سیریز اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی برکاتہ ہو امید ہے آپ سب خیرستے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکلہ کا شکر رہ سانے خیرست اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ایشنی دے رہے مفتائی انکہ چنے کا نام ہے انکہ چنے کا لینک میں رہا سب موقع پر دے دوں گا آپ لوگوں نے جب سبسکر کر لیے گا اور میری ویڈیو بنتے دیں گے دوستو یہ سیریز ہم جو چلا رہے ہیں ہمارے پیارے اکا نعید پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پرنے والی ویڈیو سیریز کا یہ آج باونو بھاگ ہمارے پیارے اکا نعید پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کی طرح سے بتائیے کیسے بتائیے اپنی امت کو کیا درس دیا ہے سب کچھ سیکھیں گے اس پوری سیریز کے ذریعے سے اور جس نے بھی میرے اس پوری سیریز کو نہ دیکھا ہوں وہ میرے چین میں جا کے شروع سے لے کے اند تک کے دیکھ سکتا ہے تو چلیے بینا دیری اپنے ویڈیو اسٹار کرتے ہیں یہ باونو بھاگ یعنی کی 52 پارٹ ہم نے اسٹار کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ کو امید ہے اچھا ضرور لگے گا اچھا لگے تو اس کو شیئر ضرور کرنے گا چلیے بینا دیری ویڈیو اسٹار کرتے ہیں پھر اس کے بعد باگ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج اس کا باون باہت چلیے آگے سنتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ مکہ میں ہی اپنے شہور کے پاس رہ گئی جب قریش جنگ بدر کے لیے چلے تو ان کے ساتھ ابو العاز بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے جنگ میں مشرقوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی بہت سارے مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ان میں ابو العاز بھی تھے اور جیسے دوسری قیدیوں کے ساتھ ابو العاز کو بھی گرفتار کر کے مدینہ لائے گیا اور یہاں صحابہ میں یہ مشورہ کر کے تیہ ہوا کہ تمام قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے انہیں فدیہ یعنی جان کی قیمت لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے ایک ہزار سے چار ہزار درم یا دینار فدیہ کی قیمت رکھی گئی مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر انہیں چھوڑا لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے شوہر ابو العاز کا فدیہ بھیجا فدیہ میں انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہار بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا کہ آپ کی بیٹی نے اپنے شوہر کو چھوڑانے کے لیے یہ فدیہ میں یہ ہار بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کی سب سے چہیتی بیوی اور ساری امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آسو آگئے آپ پر اس بات کا بہت زیادہ اثر تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری رائے ہو تو میں زینب کے قیدی کو چھوڑ دوں اور اس کا یہ ہار بھی انہیں واپس کر دوں اس پر سارے صحابہ نے بڑی خوشی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسلمانوں نے ابو العاش کو چھوڑ دیا مگر رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاش سے یہ وعدہ لیا کہ مکہ پہنچ کر وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ واپس بھیج دے کیونکہ اسلام کی وجہ سے اب دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے تھے ابو العاش نے مکہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ انہیں رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں اور ادھر رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ اور ایک انساری صحابی کو ہدایت دی کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ جا کر وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتظار کریں تاکہ ابو العاش جب انہیں وہاں پہنچا دے تو حضرت زینب کو لے کر وہ مدینہ آ جائے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوراں سفر کی تیاریاں شروع کر دی ایک دن حضرت زینب رضی اللہ عنہ تیاریوں میں لگی ہوئی تھی کہ ان کے پاس ایک مشرقہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ محمد کی بیٹی میں نے سنا ہے کہ تم اپنے باپ کے پاس جانے کا ارادہ کر رہی ہو حضرت زینب کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ بات مکہ میں نہ پھیل جائے تو انہوں نے ایسی ٹالنے کے لیے کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے مگر اس عورت نے کہا کہ بتیجے زیادہ تکلیف مت کرو اگر تمہیں سفر میں جانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہو اور اپنے باپ کے پاس پہنچنے کے لیے روپیہ پیسو کی ضرورت ہو تو بے تکلیف مجھ سے کہہ دو میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گی مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ ذرا ڈری ہوئی تھی انہوں نے اس عورت کو ٹال دیا ابو العاص خود جانے کے بجائے انہوں نے اپنے بھائی کنانہ سے کہا کہ حضرت زینب کو لے کر وہ جائیں اور جا کر مدینہ پہنچا دیں پھر ایک دن حضرت زینب تیار ہو گئی تو کنانہ بھی تیر اور کمان لے کر آ گیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے خریش کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی مدینہ جا رہی ہے تو وہ ایسے آسانی سے کیسے جانے دے سکتے تھے وہ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے انہیں نے سوچا کہ حضرت زینب کو روگ لیا جائے تاکہ اس کی وجہ سے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے یہ سوچتے ہی خریش کے بہت سارے آدمی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے ابھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ زیتوا تک ہی پہنچی تھی کہ پیچھے سے خریش نے جا کر انہیں پکڑ لیا اور ان کا راستہ روک دیا سب سے پہلے ان میں سے ایک آدمی حبار بن اسوط آگے بڑھا اس نے اپنا نیزہ دکھا کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ڈھرائیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ اونٹ کے عودش پر بیٹھی ہوئی تھی جیسی حبار نے انہیں نیزہ دکھا کر ڈھرائیا فوراں کنانہ نے اپنا تیر کمان نکال لیا اور اس کا رخ قریش کی طرف کر کے کہا کہ خدا کی قسم میرے سامنے اگر کوئی آئے گا تو یہ تیر اس کے آس پاس ہو جائے گا اسی وقت ابو سفیان آگے آئے اور انہوں نے کنانہ سے کہا کہ بھائی ذرا اپنا تیر اپنے پاس ہی رکھو تاکہ میں کچھ بات کر سکوں کنانہ نے فوراں اپنا تیر کمان نیچے کر لیا اور ابو سفیان سے پوچھا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے ابھی کیا اور جو کر رہے ہو تم اس عورت کو مکہ کے سرداروں کے مرضی کے بغیر کھلم کھلا لے کر نکل آئے حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد کی وجہ سے یعنی ان کے باپ کی وجہ سے ہم پر کتنی بڑی بڑی مصیبتیں اور تباہیہ آئی ہیں اور تم ایسے آدمی کی بیٹی کو ہمارے سامنے کھلم کھلا لے کر جا رہے ہو لوگ کیا سوچیں گے ہماری تو رسوائی ہو جائے گی ویسے خدا کی قسم ہم نہیں چاہتے کہ اس کو اس کے باپ سے جدا کرے اور یہاں پر اسے روک کر رکھے نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے بلکہ ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تم انہیں مکہ واپس لے کر چلو اور جب لوگ اس بات کو بھول جائے اور سمجھنے لگے کہ ہم سرداروں نے اسے واپس لے کر آئے ہیں تب تم کسی دن چھپکے سے لے کر اسے نکل جانا اور اسے اس کے باپ کے پاس پہنچا دینا کنانا کی بھی بات سمجھ میں آگئی وہ حضرت زینب کو لے کر مکہ واپس آگئے حریصہ کے پاس پہنچا کر واپس آگئے اور حضرت زید بن حریصہ انہیں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پہنچا دیا اور اس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ آرام سے اپنے ابباجان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی بہرحال جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزو بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے تو آپ کی دوسری صاحب زادی حضرت رقیہ اس وقت سخت بیمار تھی اور ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہو چکی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی ہی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان کو مدینہ میں ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اپنی بیمار بی بی کی تیمارداری کر سکے ان کا خیال رکھ سکے مگر حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یعنی بدر میں تشریف لے جانے کے بعد حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو حضرت زید بن حارسہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تھے تو اسی وقت حضرت عثمان اور دوسرے مسلمان حضرت رقیہ کو دفنا کر مٹی برابر کری رہے تھے اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا ادھر خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی پاک بی بی کے انتقال کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان کیا بات ہے تم ہر وقت غمگین اور اداس رہتے ہو میں تم کو ایسے ہی دیکھتا ہوں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کیا اتنا بڑا غم اور اتنے بڑے غموں کا پہاڑ کسی پر ٹوٹا ہوگا جو مجھ پر پڑا ہے مجھ پر ٹوٹا ہے یعنی میرے اور آپ کے درمیان سسرالی رشتہ ہی ختم ہو گیا کہ بہن عمی قلسم کا نکاح تم سے کر دوں اس کے بعد عب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عمی قلسم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا اس شادی کے کچھ دن کے بعد عب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمی قلسم کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا تب حضرت عمی قلسم رضی اللہ عنہ اور تمہارے باپ محمد سے زیادہ وہ مشابہ ہیں اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کر کے انہیں عزت بخشی حضرت امہ کلسم رضی اللہ عنہ کی یہ شادی ہجرت کے تیسرے سال یعنی سن تین ہجری میں ہوئی اس کے علاوہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود بھی بعض صحابہ کے گھرانوں میں شادی بیعہ کے رشتے پیدا کیے اس کے بعد تو صحابہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور زیادہ مضبوط اور گہرا ہو گیا مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ بنت زمع اور حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تھا نکاح کے بعد تو حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تھی لیکن ابھی تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی اس کے بعد حجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے اور یہاں پر سب مہاجیر اور جتنے بھی لوگ تھے وہ سب جم گئے اور سب کے رہنے سینے کا اچھا خاصا انتظام بھی ہو گیا تو حجرت کے تقریباً چھ سات مہینے کے بعد ایک دن حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے گھر والوں کو اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتے اس سے حضرت عبو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ حضرت عائشہ کو رخصت کرا کے اپنے گھر کیوں نہیں بلا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر کی وجہ سے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہر کا انتظام ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی ہو گئی اور وہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی اس کے بعد سن تین ہجری میں حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی صاحب زادی یعنی حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کی حضرت افزہ کی پہلی شادی حضرت خنیز بن حضافہ سے ہوئی تھی حضرت خنیز جنگ بزن میں رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریح ہوئے تھے اور وہی پر شہید ہو گئے تھے اور اس طرح اممہ جان حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیہ بیوہ ہو گئی تھی جب وہ عدد سے فارغ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عثمان سے ان کی شادی کرانی چاہی مگر اور جب حضرت عثمان سے اس بات کا پیغام کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا تو حضرت عمر کو اس بات کا بہت گہرا صدمہ ہوا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ نے اس بات کا تذکرہ حضور کے سامنے کیا کہ میں اپنی بیٹی حفظہ کا نکاح عثمان سے کرنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو تمہاری بیٹی سے اچھی بیوی مل گئی ہے اور تمہاری بیٹی کو عثمان سے اچھا شہر مل گیا ہے چنانچہ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غدی سے اپنے صاحبزادی کا نکاح کر دیا اور حضرت حفظہ سے اپنا نکاح کر کے انہیں ساری امت کی ماں بنا دیا اور ان کا مرتبہ کہیں سے کہیں پہنچا دیا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانیاں اور سارے غم دھل گئے اور ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا پھر اسی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا ان کے شوہر بھی جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے امت کیلئے ایک مثال قائم کی کہ بیواو کی طرف سے بے توجہ نہیں رہنا چاہیے ان کا انتظام کر دینا چاہیے اور حضرت زینب بنت خزیمہ ایک نیک خاتون تھی ان کا لقب ام المساکین تھا پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا اور یہ نکاح رجب یا رمضان کے مہینے میں ہوا تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نکاح کی بات چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کے بعد تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ علی نے تمہارے لئے رشتہ بھیجا ہے تمہارا کیا کہنا ہے حضرت فاطمہ خاموش رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی ہمارے چچا کے بیٹے علی نے تمہیں اپنا نکاح کا پیغام دیا ہے بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کے مارے رونے لگی اور فرمایا کہ جس بات پر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو میں بھی اس پر راضی ہوں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر پندرہ سال کی تھی اور حضرت علی کی عمر اکیس سال پانچ مہینے کی تھی اور ان دونوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور پھر نکاح کا خودبہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں چار سو مسقال چاندی کے عوض فاطمہ اور علی کا نکاح پڑھا دوں کیا علی تمہیں منظور ہے حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے اس طرح یہ مبارک شادی انتہائی سادگی کے ساتھ مکمل ہوئی تو دوستو یہ تامار ایکشن جو ہم نے دیکھا ہمارے پیارے اکا مئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بنے ویرو سریس کا یہ 52 بھاگ الحمدللہ ہم نے آج مکمل کر لیا ہے اب انشاءاللہ چاہتو 53 3 یعنی ترپن مہ بھاگ ہم لوگ جلد لے کے آئیں گے اور آپ کے خیدانے پیش کریں گے اور آپ دوست کو دیکھئے گا اور اسے کامیاب بنائیے اور جس نے بھی حضرات میں پیارے اکا ری بات اللہ علیہ وسلم کی صیرت بنے ویرو سریس نہیں دیکھاؤں تو میرے چینل جا کے شروع سے لے کے اند تک دیکھ سکتا ہے وہ بہت اہم سریس ہے اس کو مش مت کریے کیونکہ یہ ہمارے پیارے اکا ری بات اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بنے ویرو سریس ہے لیکن کیس مفتی صاحب نے بہت قائدے سے بہت بہتری طریقے سے بہت اچھی حضرات میں سمجھائی ہے ہر آدمی کو سوال بھی آجائے گا اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اس سے بہت فائدہ ہوگا اور اپنے زندگییں بھی اتار لیں تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں پھر ہم سے ملاقات کریں گے تب تک لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں